ہم نے یہ بھی آپ کو بتانے کہ کراچی کنگ کے آل راؤنڈر ہیں تیب تاہر جو رائٹ آم بلیک سپنر اور رائٹ ہانٹ بیٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے میچ کے بارے میں کتنے محتاط ہیں کتنے پرجوش ہیں یہ سب بھی پوچھ لیتے ہیں ان سے تینکیو فور جوائننگ آس کیا حال ہے آپ کا ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل نئے ستارے بہت جلد اپنی جگہ جو ہے وہ نیشنل ٹیم میں بھی بنا رہے اور پی ایسل میں تو بنا ہی رہے ہیں تو آپ بھی ان میں سے ایک ہیں خاص طور پر پی ایسل کے سیزن کو لے کر آپ کو ایکسائٹمنٹ ہے تیاری ہے یا پریشر ہے دونوں میں سے کیا ہے زیادہ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے پہلے تو یہ موقع دیا پی ایسل میں اس سے پہلے میں پاکستان کے لیے سلیکٹ ہوا تو باقی میرا نہیں حیال کہ کوئی اتنا جلدی سلیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے دو تین سال آپ ہائی لیٹ ہوتے ہیں پرفارمیسیز آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جا کے چانس ملتا ہے اور پی ایسل کے لیے بھی بہت ساتھ ایکسائٹمنٹ ہے میں بسکلی میں اسرائیلم گیر کا گاؤں ہے تھون وہاں سے بلونگ کرتا ہوں جلہ گجرات سے تو وہاں سے میں جب آیا ہوں لاہور آیا تھا کھیلنے کرکٹ تو دو دار سات آٹھ کی بات ہے تو تب سے کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کیا اور مجھے بھی آکے دو دار تیس میں چانس ملا تو اس میں کافی سٹرگل ہے اور کافی مطلب ہارڈ ورک ہے تو اس کے بعد جا کے آپ پرفارمیسیز کرتے ہو پھر آپ ہائی لیٹ ہوتے ہو نظر آتے ہو اور اس کے بعد آپ کو چانسز ملتے ہیں جی یہ تو سب کو پتا کہ جب آپ اس لیول پر سیلیکٹ ہوتے ہو تو کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ اس چانس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہو کہ ہمیں کبھی چانس ملتے ہیں اور ہم کب کچھ کر کے دکھائیں اور پریشر اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ ہم الڈی ڈومیسٹک کلیٹر کھیل کے آ چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اتنا وہ پریشر فیل نہیں ہوتا ایک پہلا پہلا میچ ہوتا ہے اس میں آپ تھوڑا ساتھ جب کھیل جاتے ہو تو وہ سارا پریشر ہتم ہو جاتا ہے نا صرف کے بہت بہت نمی آپ کی جرنی تھی اور خاص طور پر نا صرف کے کب چانس ملے جب وہ چانس ملے تو تب آپ کی پرفارمنس بھی پیک کی ہو تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے اور آئیم شور آپ کے جو چانس ملا آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اس کا پھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے پہلے بھی سرٹلی ہم نے آپ کو دیکھایا اور آپ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ہی اس مقام تک پہنچے ہیں کافی شہباشری بھی ملی ہے آپ کو آپ کی سیلیکشن بھی ہوئی تھی اور یہاں تک آپ فائنلی پہنچ گئے ایک ینگسٹر کی حیثیت سے مطلب ظاہر ہے آپ کھیل تو بہت عرصے سے رہے ہیں لیکن آپ ذرا ہائلائٹ ہوئے ہیں آپ کا مائنس سیٹ کیا رہتا ہے آپ میدان میں اترتے ہیں تو کوئی انسپیریشن ہوتی ہے ذہن میں یا کوئی رول موڈل ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں میرے مائن میں صرف یہ چال رہا ہوتا ہے جس ٹائم جو آپ کا سیناریو چال رہا ہے جس طرح کا فارمیٹ ہے آپ نے اس طرح مطلب اس کو پوزیٹیو لے کے کھیلنا ہے بس جانا اور پرفارم کرنا کیونکہ اسی طرح میرے فادر ہیں تو وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جب جاؤ اندر تو بس باقی سب کچھ بھولو صرف کرکٹ پر فوکس کرو تو جو بیٹنگ ہے فیلنگ ہے کچھ بھی ہے اس میں میں اپنا ہنڈر پرسن کرنے کی کوشش کرتا سب فین کے لیے یہی ہے کہ آپ ہمارے لیے very nice اتنی خاص طور پر اتنی سپورٹیو فیملی ساتھ ہو اور باپ کا ساتھ ہونا اور سپورٹ کرنا اور اچھی وزدم دینا بہت امپورٹن تیب thank you for being with us and good luck for this season of PSL